میرے جان آج میں نے تمہارے آسرے پر نا لوگوں کو چونہ لگانا ہے بھائی میرے بیوی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے میں دوائی لینے جا رہا تھا شناکتی کار گھار بھولایا ہوں بھائی جان آپ نے شناکتی کار گھار بھولے ہو ہم نے کوئی نادرہ سکت کو لکھا ہے میرے بھائی میرے بیوی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اگر اس کی دوائی میں نے نالی تو وہ مر جائے گی تو میرے بھائی ہمیں یہ کیوں بتا رہے ہو پلیس بھائی مجھے دو منٹ کے لیے بائیک دے دیں میں گھر سے جا کے شناکتی کار لے آتا ہوں پیدل چلے جاؤ دو منٹ کے لیے بائیک دے دو کلے جاؤ میرے جان پانچ منٹ میں ٹرین آنے والی اگر میں پیدل گیا تو ٹرین شوٹ جائے گی ٹرین شوٹی تو میری بیوی مر جائے گی نہیں نہیں بھائی میں کوئی بائیک شائک نہیں دیتا اگر میں نے آپ کو بائیک دے دی اس کو کچھ ہو گیا تو میرا باپ مجھے جداد سے بے دخل کر دے گا یار بیچارہ مصیبہ میں خسا ہوا ہے اس کو بائیک دے دو یار میں نہیں دیتا بائیک جب سے میں نے آپ کی بات مانی ہے مجھے نفتان ہوتا ہے یار پلیس اس کی بیوی تو ہمارے سامنے بیٹھی ہے ہم اس کی بیوی کا اچار ڈالیں گے شک کالتے تو سیدھا سادھا لگ رہا ہے تو بائیک اس کو دے دو اگر یہ بائیک نہ لے کے آیا میں تم سے وصول کروں گا پلیس دے دو جیلے چابی میں اپنے دوست کو بڑی مشکل سے منع کے لیا پانچ منٹ ہے جانا بھائی آپ ٹینش ہا نہ لو میں دو منٹ میں واپس آیا میری بیوی کی تدبیت غراب ہے اس کا خیال رکھنا ٹھیک ہے میری جان ٹینش ہا نہ لو میں ابھی دو منٹ میں واپس آیا پانچ منٹ بعد یار پانچ منٹ ہو گیا ابھی تک نہیں آیا یار ٹینش ہا نہ لو ابھی آ جاتا ہے تھوڑا سہیٹھے ہو جائے باجی برا نہ منا لے ایک گھنٹے بعد یار ایک گھنٹہ ہو گیا ابھی تک نہیں آیا مجھے تو اپنے ابے کی مار یاد آ رہی ہے یار پاغن ہو اس کی بیوی ادھر بیٹھی ہوئی ہے آج ہوگا سپا سے یہی کہہ رہا آ جائے گا آ جائے گا آ جائے گا پانچ کس تہب آئے گا ٹینشن نہ لو پانچ گھنٹے کے بعد یار مجھے تو اس کی شکل چرشوں جیسی لگ رہی تھی آپ بولے سے بار بار اس کو دے دو بائیک دے دو بائیک آپ پانچ کدھر گیا یار لگتا ہے موٹ سینکل میں پٹرول ختم ہوگیا ہوگا یار میں نے ٹینک کی فل کروائی تھی آج ہی آج ہوگا ٹینشن نہ لو جا کے اس کی بیوی سے اس کے خاند کا نمبر لیتے ہیں یہ آپ بار ٹھیک کر رہے ہیں چلو اسلام علیکم با جی کیا حال ہے ٹھیک ٹھیک پپو جی مجھے لگتا ہے پپو بہری ہے یار یہ تو جواب نہیں دے رہی ایسا کرتے ہیں اس کو ہاتھ لگا کے ہلاتے ہیں یار ہاتھ نہ لگو یہ لگتا ہے کوئی پردے والی عورت ہے ہاتھ لگو مارے گی لگتا ہے یہ بزرگ امہ ہے میں جاتا ہوں اس سے تمیز سے بات کرتا ہوں پلیز امہ جی مجھے آپ نے ہاتھ گینڈ کا نمبر دے دو ورنہ دوست مجھے مارے گا آپ ادھر آؤ آپ کو بولنے کی تمیز نہیں ہے میرے خیال میں سسٹر پڑھی لکھے ہیں میں انگلیش میں بات کرتا ہوں how are you sister where you are khasam ایک منٹ بات سنو یار گھو کے رہنے والی ہے اس کو انگلیش کی کیا سمجھ ہے یار مجھے لگ رہا ہے یہ اس کی دوائی لینے جا رہا تھا کہیں یہ اللہ کو پیاری تو نہیں ہوگی ہمیں جواب نہیں دے رہی آؤ چلیں دیکھتے ہیں یار ہاتھ نہ لگو ہمارے گلے نہ پڑ جائے ایک منٹ اس کی سانس چیک کرتا ہوں یار اس کی سانس نہیں چل رہی ایک منٹ اس سے بات کر لے تھے ہیں بیٹھ کے آنٹی جی آنٹی جی پلیز بات کر لیں میں بہت زیادہ پرشان ہوں میرا ابو مجھے بہت زور سے مارے گا پلیز آنٹی مولا جی دادی جی ٹیٹڈی یار مجھے لگتا یہ مر گئی ہے مر گئی ہے مر گئی ہے ہاں مر گئی ہے 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 مر گئی ہے